اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اگزام ہوگا اور اس کا ٹائم بھی آپ کو بتا دیا تھا ٹائم رہے گا آپ کا گیارہ بجے اب بات یہ کہ اگزام پروسز آپ کا کیا رہے گا ایک تو یہ بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک بات کرنا ہے جو کبھی لائف ویڈیو میں آپ سے ایک دو مرتبہ کہیں گئی وہ بات یہ کہ دیکھیں آپ جو پیپر کریں گے وہاں پر اگر سے آپ کی کوئی نگرانی نہیں کر رہا انسان جیسے ہمارا یہاں پر آن لائن آف لائن کامپیٹیشن ہوگا وہاں پر ہم اپنے امیدواروں کی یا اپنے سٹوڈانٹ کہہ لیجئے ان کی نگہبانی خود کریں گے تو جس کے وجہ سے انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ چیٹنگ نہیں کریں گے ورنہ جس کو چیٹنگ کرنی ہوتی وہ تو بارڈ اگزام میں بھی چیٹنگ کر کے آ جاتے ہیں لیکن کیونکہ آن لائن جو سسٹم ہے آپ کا اگزام کا وہاں پر کوئی آپ کا نگران نہیں ہے نہ کوئی انسان آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں آپ کے اوپر کیمروں کی نگہبانی ہے لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر آن ہر لمحہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اس سے کوئی چیز اللہ رب العزت سے جو چھپی ہوئی نہیں ہے آپ کو اس بات سے غافل نہیں ہونا ہے تو آپ کو اپنا جو پیپر کمپلیٹ کرنا ہے وہ بہت ہی امانداری سے کمپلیٹ کرنا ہے اس میں کسی بھی طرح کی چیٹنگ اور بے ایمانی نہیں ہونا چاہیے آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے اگر آپ چیٹنگ کر کے پیپر جو ہے فل کریں گے اور اس میں آپ کے جوابات اگر سے سارے صحیح ہو جائیں گے تو یاد رکھیں آپ کسی کا حق جو ہے مار رہے ہیں جو آپ کو گفٹ ملے گا وہ کسی دوسرے ایک حق ہوگا کیونکہ آپ نے چیٹنگ کی تو وہ آپ کا تو حق ہے نہیں جس نے امانداری سے اگزام دیا ہے وہ آپ اس کا ہوگا اور آپ اس کا حق مار رہے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حق دینا پڑے گا اس کی پوشتات آپ سے ہوگی تو ایک مسلمان کی شان نہیں ہے اس یہ کہ وہ چیٹنگ اور دھوکہ دائی یا کسی کا حق مانے تو آپ سے تھوڑی سی بات کرنا ہے ویسے کوئی یہ اتنی بڑی چیز ہے نہیں کہ آپ اس کے لیے چیٹنگ کریں نہ ہی کوئی اتنا بڑا گفٹ اور اتنی بڑی چیز آپ کو مل جائے گی جس کے لیے آپ ایسا کر سکیں برا لی ہے کہ پھر بھی کیونکہ بچے ہیں اس میں بہت سارے امید بھات جن کی عمر بھی کم ہیں تو ان کو اگر یہ خیال آئے چلو شیٹنگ کر لو کون دیکھ رہا ہے کون سے مفتی صاحب نے یہاں دیکھ جو ہے کیمرے لگا رکھیں یا کون سے مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں تو ان بچوں سے بھی خاص طور پر آپ ایسا کام نہ کریں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا ایکزام پروسیس کیا تو وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں آپ کی موبائل سکرین پر آپ کو گیارہ تاریخ ساری پچیس تاریخ کو گیارہ بجے سے پہلے پہلے تک ایک لنک آپ کو وارس اپ کیا جائے گا جس نمبر سے آپ نے اپنا جو ہے انٹروڈکشن ہمیں پیش کیا اسی نمبر پر آپ کو آپ کا لنک جو ملے گا وہ لنک آپ اسے اوپن کریں گے وہ ٹھیک گیارہ بجے اوپن ہوگا اس سے پہلے وہ نہیں کھلے گا گیارہ سے ساڑھے گیارہ تک کا اس کا ٹائم ہے آدھے گھنٹے وہ لنک کھلے گا آپ اس کو کھولیں گے اوپن کریں گے اور اس میں اپنا پیپر سببٹ کریں گے پچاس کوششن ہوں گے آپ کے ایم سی کیو یا ٹک مارکہ جس کو اندی میں بولنے آپ تو آپشنل ہیں اس میں آپ کو یہ ایک اوپشن چنیں گے اور اس کو جہیں ٹک کر دیں گے تو بہت آدھا گھنٹہ اس کے لیے بہت ہے آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شورٹ پورشن لکھوایا جا رہے ہیں آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے چار آپشن آپ کو دی جائیں گے اس میں سے کوئی ایک ہوگا آپ کو اس پر ٹک لگانا تو آدھے گھنٹے کا ٹائم بہت ہے تو گیارہ سے ساڑھے گیارہ وہ لنک اوپن ہوگا آپ اس کو کھولیں گے اور اس آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو وہ فل کر کے دینا ہے یاد رہے اس میں چند چیزیں ہیں جو ہم آپ کو آگے بھی بتا دیں گے پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنا رول نمبر یاد رکھنا ہے اس کو یاد رکھیں گے اور صحیح نام اور رول نمبر اپنا فل کریں گے دوسری بات یہ کہ آپ کو جو رول نمبر دیا گیا اسے آپ نے سیоль کیا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ آپ جو پپر کریں گے اس کو اس میں نیا سبمٹ کا آپشن ہے جب تک آپ کے سارے کوشن کامپیٹ نہیں ہو جاتے آپ اس کو سبمٹ نہیں کریں گے اگر آپ نے اس کو پہلے سے سممٹ کر دیا تو اس میں آپ کا نقصان ہے کہ آپ کا پیپر رہ جائے گا اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا دو آپ کو سارے سوالات کرنا ہے اور سارے سوالات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سممٹ کریں گے سممٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے پیپر کمپلیٹ ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا باقی جو اس کا پروسس کیا ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دے رہا ہوں سکین پر وہ لنک جو آپ کو وارسپ پر دیا گیا تھا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچیں گے یہ ہے آپ کا پیپر اور یہ اس کا فرشٹ پیجہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اسلامی کوئیز کمپیٹیشن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد اس میں پہلی چیز ہے ایمیل ایڈریس یہاں پر آپ کو اپنا ایمیل ایڈریس فل کرنا ہے صحیح طریقے سے اس کے بعد آپ کو اپنا نام صحیح فل کرنا ہے غلط فل کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اس طرح آپ کو اپنا رول نمبر یہاں پر صحیح فل کرنا ہے غلط نہیں فل کریں گے نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ فل کرنے کے بعد ہم کریں گے نیشٹ دیکھیں ہم نے ابھی کیونکہ ایمیل فل کیا ہے نہ اپنا نام فل کیا ہے اور نہیں رول نمبر تو ہم اگر اسے نیشٹ کرتے رہیں گے تو یہ نیشٹ نہیں ہوگا نیشٹ پیج نہیں کھلے گا ہمارا تو یاد رہیں اپنا نام اپنا ایمیل جس کو رول نمبر نہیں ملا ہے تو وہ کمنٹ کریں واٹسپ پر ہم وہ پاتھ کریں ان سے ان کا رول نمبر اگر ان کو نہیں دیا گیا تو ان کو دے دیا جائے گا اور اپنا جو رول نمبر آپ کو دیا گیا تھا اسے اچھی طرح سے آپ سیو کر رکھیں اس کو بھولے نہیں اور اس کو ہم فل کرتے ہیں فل کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیشٹ آپ کا جو ہے پیپل کیسا ہوگا جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب تک ہم یہاں پر آپ اپنا نام اپنا ایمیل اور اپنا رول نمبر فل نہیں کریں گے تو اگر ہم اسے نیشٹ کرتے رہیں گے تو یہ نیشٹ نہیں ہوگا اس لیے اپنا ایمیل اور آپ کا نام آپ کا رول نمبر آپ کو صحیح سے فل کرنا یاد رہیں اگر آپ کا نام آپ نے غلط فل کیا یا اسی طرح آپ نے رول نمبر غلط فل کیا تو اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ اس کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گے ہم نیشٹ جب ہم اس کو نیشٹ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا پیپر اوپن ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر آپ کو ایک سوال نظر آ رہا ہے سوال آخری نبی کون ہے تو اس میں اپشن ون ہے حضرت آدم علیہ السلام اپشن ٹو حضرت نو علیہ السلام تیسرا اپشن ہے حضرت عیسی علیہ السلام چوتھا اپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام تو اس طرح آپ کے سامنے آپ کے پچاس سوالات ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو جو اس میں صحیح لگے وہ آپ کلک کر دیں گے جیسے یہاں آپ کلک کر دیں جو آپ کو سمجھ آئے آپ اس پر کلک کریں اور اس کے بعد پھر یہ ہے جہاں پر جو اپشن آ رہا ہے بیک اور سبمٹ تو وہاں پر آپ کو اپشن ملے گا تو سبمٹ آپ کو تب تک نہیں کرنا ہے اب تک آپ سارے کوششن نہیں کر دیں گے یہاں تو ایک ہی ہے ایکسامپل کے لیے آپ کو دکھائے گیا تو جب آپ کے سارے کوششن ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ کریں گے سبمٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا اس کے بعد ہم چیک کریں گے اس کے بعد پھر آپ کا جو ہر ریزلٹ آئے گا آپ کے سامنے کہ آپ میں سے کس نے کتنی محنت کی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کا پیپر کیا ہوگا کیسا ہوگا دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہم نے ایڈمیشن ڈیٹ جو رکھی تھی وہ رکھی تھی بیس تاریخ تک لاش تو آج اس حساب سے آج لاش ڈیٹ ہے لیکن اگر کوئی خواہشپن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایڈمیشن لے لے اور اسے یقین ہے کہ جو سوالات پڑھائے گئے ہیں وہ یاد کر کے ایگزام دے سکتے ہیں تو ان کا ایڈمیشن لے لیے جائے گا اور آپ تکڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اگر گنجائش ہوگی اور لگے گا کہ ایڈمیشن لے لیے جائے تو ایڈمیشن ان کا لے لیے جائے گا بہرحال یہی چند باتیں آپ سے کرنی تھی اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ایگزام سے لے کر تو آپ اس کو کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے سوال اور سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ امیدوار ہیں آپ نے ہمارے اس میں پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں وارس اپ پر ہی رابطہ کریں تاکہ آپ کو جواب دینے میں تاخیر نہ ہو فوراں آپ کی بات کا جواب آپ کو مل جائے امید ہے جو بات آپ سے کہیں گئیں فرحال کے سمجھائی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ